اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات تشتریوں میں میوے رکھے ہوئے ہیں اب خلیفہ کیا کہتے ہیں واللہ ابو الحسن میں نے دنیا جہاں کی کھانے کھائے مگر یہ مزہ کہیں نہ پایا جو تمہارے یہاں ملا جی چاہتا ہے کہ روز تو ہم تم مل کر اسی طرح کھایا پیا کرے ابو الحسن کہتا ہے دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے یعنی خلیفہ وقت نے اسے بتایا نہیں ابو الحسن کو کہ وہ کون ہے لیکن وہ اس کی تعریف کیے جا رہے ہیں خلیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تم آرام کرو میں اب سوتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اس احسان کے شکریہ میں کچھ میں بھی تمہاری خدمت کروں ابو الحسن کہتا ہے تمہارا یہی احسان کیا کم ہے کہ تم نے میری دعوت خبول کی اب دیکھیں یہ دعوت دینا اور دعوت خبول کرنا ایک بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے اور یہ اللہ کے نزدیکہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے میں ایک مسئیبت کو فسا ہوا ہوں مگر تم پردیسی اس میں میری کیا مدد کر سکتے ہو خلیفہ کہتا ہے بتاؤ بتاؤ شاید میں کسی کام آسکوں ابو الحسن کہتا ہے بھائی ہمارے محلے میں ایک امیر شخص ہے اس کے چار یار بھی ہے یا پانچوں مل کر محلے بھر کا ناک میں دم کیے ہوئے ہیں خلیفہ سوچتے ہوئے مگر ان کا علاج کیا ہونا چاہیے ابو الحسن کہتا ہے علاج میں غصے میں فرش پر ہاتھ مر کر کہتا ہے اگر خدا ایک دن کیلئے مجھے خلیفہ حارو رشید کی جگہ دے دے تو تمہیں بتاؤں کہ ان لوگوں کا کیا علاج ہو سکتا ہے یعنی ابو الحسن تو ایک نوجوان تھا وہ جذبات میں تمام باتیں کہہ رہا تھا لیکن خلیفہ وقت اس وقت جو ہے وہ دیکھ کر پریشان ہو گئے یہ کیا بیان کر رہا ہے خلیفہ پوچھتے ہیں بھلا وہ کیا ابو الحسن کہتا ہے وہ یہ کہ اس منوس آدمی اور اس کے چاروں گرگوں کی پیٹ پر سو سو کھوڑے لگواؤں اب گرگے کسے کہتے ہیں گرگے وہ ہوتے ہیں یعنی کمینے نوکر جو ایک قسم کی ہاں میں ہاں ملانے کا کام کرتے ہیں پھر ان سے کہوں کہ دیکھو پڑیسیوں کو ستانے کی یہی سزا ہوتی ہے انہیں سو کھوڑے کیوں لگا رہا تھا ابو الحسن کا ماہ کہنا تھا کہ جو امیر شخص منوس آدمی تھا اس کو سو کھوڑے لگوانا چاہتا تھا کیوں کیونکہ وہ پڑیسیوں کو ستا دیتے خلیفہ پوچھتا ہے کون جانے خدا تمہیں سچ مچ ایک دن کیلئے خلیفہ بنا دے ابو الحسن کہتا ہے تم میرا مزاک اڑاتے ہو اور ٹھیک بھی ہے اگر خلیفہ سن لے تو وہ بھی میری خوب حسی اڑائے یعنی خلیفہ اور ابو الحسن ایک دوسرے کو سمجھی نہیں پا رہے تھے ابو الحسن کو لگ رہا تھا کہ یہ عام آدمی ایک سوداگر ہے اور خلیفہ اس کا مزا لے رہے تھے خلیفہ کہتے ہیں ابو الحسن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کیا بات کرتے ہو دوست تم نے میری اتنی خاطر کی بھلا میں تمہارا مزاک اڑاؤں گا اچھا آدھی رات ہونے آئی ہے اب سونا چاہیے ابو الحسن کہتا ہے یہ تھوڑا سا شربت بچ رہا ہے اسے بھی ختم کر دو اور صورے یہاں سے چلتے وقت باہر کا دروازہ بند کرتے جانا خلیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ بچا ہوا شربت تمہیں میرے ہاتھ سے پینا پڑے گا اور ابو الحسن کی نظر بچا کر اس میں بے ہوشی کی دواء ملا دیتے ہیں جسے پیتے ہی ابو الحسن بے ہوش ہو جاتا ہے اب یہ تیسرا منظر پیش کیا جا رہا ہے یہ منظر ہے خلیفہ کے محل کا خلیفہ داخل ہوتے ہیں پیچھے پیچھے غلام ابو الحسن کو کندے پر لادے ہوئے آتا ہے خلیفہ کہتے ہیں دیکھو اس جوان کو میں ایک دن کے لئے اپنی جگہ دے رہا ہوں تمہارا فرض ہے کہ جس طرح مجھے سلاتے ہو اسی طرح اسے سلاؤ جس طرح مجھے سرکہ سنگھا کر جگہاتے ہو اسی طرح اسے بھی جگہ آؤ جس طرح مجھے امیر المومن کہہ کر پکارتے ہو اسی طرح اسے بھی امیر المومن کہہ کر پکارو جعفر اور مسرور کو بلاؤ جعفر اور مسرور آ کر سلام کرتے ہیں یعنی خلیفہ نے اپنے جو غلام تھا اس سے تمام باتیں کہہ دی اور اسے سمجھا دیا کہ یہ جو ابو الحسن نوجوان ہے یہ ایک دن کا خلیفہ ہوگا اب جعفر اور مسرور کو دیکھ کر خلیفہ السلام کا جواب دیکھ کر کہتے ہیں مسرور ایک دن کے لئے میری جگہ یہ جوان تمہارا آخہ ہے جس طرح روز صورت مجھے نماز کے لئے اٹھاتے ہو اسی طرح اس کو بھی اٹھانا اور جعفر کا لئے آدمی میری جگہ تخت پر بیٹھے گا جس طرح میرا حکم مانتے ہو اسی طرح اس کا بھی حکم ماننا اب دیکھئے اس میں جعفر کون ہے اور مسرور کون ہے ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا کہ جعفر جو ہے وزیر ہے اور مسرور یہ سپے سالہ ریعظم ہے تو دونوں کو ہدایت دے دی گئی بس اب تم اس کو میرے کئیپڑے پہنا کر وستر پر لٹاؤ میں صبح یہیں چھپ کر اس کے جاگنے کا تماشا دیکھوں گا یعنی ابو الحسن کے جاگنے کا تماشا خلیفہ وقت دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے چوتھا منظر شروع ہوتا ہے مخام ہے خلیفہ کی خوابگاہ خوابگاہ کیا ہوتی ہے یہ سونے کا کمرہ ہے جہاں پر جسے آپ بیڈروم بھی کہتے ہیں ابو الحسن بڑے بیت کیونکہ پنسے خلیفہ کے بستر پر سو رہا ہے دور سے مرخ کے آواز سنائے دیتی ہے پھر کہیں خریب ہی سے ازان کے آواز سنائے آتی ہے خدمتگار داخل ہوتے ہیں مسرور ابو الحسن کو جگانے کے لیے کپاس کے پھا کو سرکے میں تر کر کے اس کی ناک کے خریب کرتا ہے اور ابو الحسن زور سے چھیکتا ہے ابو الحسن آنکھے بند ہے آخ تو ایک کنیس لپک کر سونے کا اگالدان اس کے موں کے آگے کر دیتی ہے کیا مزے کی نیند آئی تھی رضائی کو اپنے اوپر کھینچنا چاہتا ہے لیکن اس کی نرمی محسوس کر کے آنکھے کھول کر اسے غور سے دیکھتا ہے اب دیکھیں سرکے کا پھایا اگر دیں گے ناک کے خریب لے جائیں گے تو اس شدت سے آپ کو چھیک آتی ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے اب کتنی امدہ مگر مگر یہ تو میری نہیں ہے یعنی یہاں پر اس کو اچانک احساس ہو گیا کسے ابو الحسن کے ایک وہ جگہ اس کی نہیں ہے اور وہ کہاں پر آ گیا ہے سامنے کھڑی ہوئی کنیز اور غلاموں پر نظر پڑتے ہی گوکلا کر اڑ بیٹھتا ہے ایک ایک کنیز اور غلام کو باری باری گھور کر دیکھتا ہے کچھ دیر تک بیٹھا رہتا ہے آخر چہرے پر اتمنان کی جھلک آ جاتی ہے اور بڑھ بڑھاتا ہے آ خواب مگر کتنا حسین آنکھیں بند کر کے لیٹنے لگتا ہے سامنے پردے کے پیچھے سے خلیفہ جھاکتے ہیں اور پھر ہٹ جاتے ہیں اور مسرور آگے بڑھ کر ابو الحسن کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں امیر المومن اٹھئے نماز کا وقت جا رہا ہے اب دیکھئے ابو الحسن جو ہے ابھی تو وہ کشمکش کی حالت میں ہے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ اپنے گھر میں ہے یا وہ واقعے کوئی خواب دیکھ رہا ہے اسے پتا ہی نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کے محل میں ہے اب مسرور اسے اٹھانے کوشش کرتا ہے ابو الحسن آچانک اٹھ جاتا ہے امیر المومن یعنی خلیفہ دیدے دیں جاتا ہے مگر بھلے مانس میرا نام ابو الحسن ہے یعنی ابو الحسن امیر المومن کے نام سن کے ہی پریشان ہو جاتا ہے اور مسرور اسے کہتا ہے کہ وہ میرا نام ابو الحسن ہے مسرور کہتا ہے حضور مزاق فرما رہے ہیں اور ابو الحسن کون حضور کی زبان سے پہلی مرتبہ یہ نام سن رہا ہوں ابو الحسن حیرت سے مسرور کو تکتا ہے میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں مسرور کہتا ہے امیر المومنین کیا خدا نہ خواستہ طبیعت کچھ ناساز ہے ابو الحسن چونک کر آکے کھول دیتا ہے پیارے بھائی ذرا غور سے دیکھو مجھے کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو یعنی یہ مسرور اور ابو الحسن کے درمیان نوک جھونک ہو رہی ہے اور وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے مسرور کہتا ہے میں امیر المومنین آج آپ کے زبان مبارک سے غلام عجیب باتیں سن رہا ہے آپ سارے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں ابو الحسن پیٹ پکڑ کر زوردار خیخہ لگاتا ہے ہستا ہے ہا 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 ہم تمہاری باتوں سے خوش ہوئے اشارے سے کنیز کو پاز بلاتا ہے کنیز عدب سے جھکتی ہے کنیز کیلئے کیا حکم ہے امیر المومنین یعنی کنیز بھی اسے امیر المومنین کہہ رہی ہے ابو الحسن پریشان ہے ابو الحسن کہتا ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے نیک بخت لے ذرا میری انگلی میں کارتا ہوں سہی کنیز اس کی انگلی میں زور سے کارتی ہے ابو الحسن تلم لاکر کہتا ہے ارے مر گیا کم وقت تو بتا تو نے کس کی انگلی میں کارتا ہے کنیز عدب سے کہتی ہے امیر المومنین میں نے آپ کے حکم سے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے مجھے معاف کر دیجئے اور ابو الحسن کی بانچے کھل جاتی ہے اب بانچے کھل جانا یعنی کہ خوشی کے مارے بہت زیادہ خوش ہو جانا معاف کیا معاف کیا بلکل معاف کیا مسحری کسے کہتے ہیں یعنی جو پلنگ ہے اسے مسحری کہتے ہیں مسرور اور سب مل کر ابو الحسن کو شاہی پوشاک پیناتے ہیں اور پھر سب آہستہ آہستہ باہر جاتے ہیں یعنی ابو الحسن کو جو خواب لگ رہا تھا وہ اب حقیقت ہو گیا ہے اب یہ پانچوہ منظر سامنے آتا ہے اب مقام کیا ہے خلیفہ کا دربار ہے تخت بچھا ہوا ہے کئی امیر سردار وزیر خیمتی پوشاک پہنے بعد اب کھڑے ہیں ابو الحسن اور مسرور داخل ہوتے ہیں ابو الحسن کے تخت پر بیٹھتے ہیں ہر طرف سے مبارک سلامت کا شور اٹھتا ہے اور جعفر تخت کے سامنے آ کر جھکتا ہے اب جعفر کون ہے یہ ایک وزیر ہے جعفر کہتا ہے خدا ہمیشہ امیر المومنین پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھیں حاضرین کہتے ہیں آمین آمین ابو الحسن کڑک کر کہتا ہے بھاری آواز بنا کر کہتا ہے ہم تمہاری وفاداری کی قدر کرتے ہیں تمہیں اور کچھ عرض کرنا ہے جعفر فرماتا ہے امیر المومن کو یہ حکم دینا چاہے تو کوتوال کو حاضر کیا جائے یعنی اسے یقیناً ابو الحسن کو امیر المومن یعنی خلیفہ وقت کی طرح پیش کیا گیا اور اسے سمجھا بھی گیا عزت بھی دی گئی ابو الحسن کہتا ہے بے شک ہم کو دو بہت ضروری حکم سادر کرنے ہیں کوتوال آ کر بڑے عدب سے غلام حکم کا منتظر ہے ایسا کہتا ہے ابو الحسن کہتا ہے کوتوال سودا گروہ کے محلے میں رہنے والے امیر اور اس کے چاروں ساتھیوں کے سر پر تم ابھی جا کر نازل ہو جاؤ پانچوں کی پیٹھے ننگی کر کے ان پر کوڑے برساؤ سمجھ گئے کوتوال اچھی طرح امیر المومنین ابو الحسن کہتا ہے پھر ان کے چہروں پر سیاہی مل کر اونٹوں پر سوار کر کے سارے شہر میں پھراؤ ایک آدمی ان کے آگے آگے اعلان کرتا جائے کہ دیکھو لوگو یہ انجام ہے جو ان کا جو اپنے محلے والوں کو تنگ کرتے ہیں یعنی جو چیز اس نے خلیفہ وقت کو بولا تھا اسی کے لیے خلیفہ حرون رشید نے اسے خلیفہ بنا دیا ایک دن کے لیے اور ابو الحسن ویسے ہی احکامات یہاں پر جاری کر رہا ہے کوتوال کہتا ہے غلام ابھی اس کا بندوبست کرتا ہے اور دوسرا حکم عمیر المومنین ابو الحسن کہتا ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ اسی محلے میں ابو الحسن نام کا ایک نوجوان رہتا ہے اس کی ماں کو ایک ہزارہ شہر فیہ دی جائے بس جاؤ کوتوال وہاں سے چلا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخات ہوگی خدا حافظ